مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں کرپشن انڈیکس میں کمی آئی ہے اور مناثرے کی باتیں کرنے والے پہلے کارکردگی کا معاظنہ کر لیں دو ہزار اٹھارہ میں بدترین دھاندلی اور جادو ٹونے سے حکومت بنی آٹھ فروری کو عوام اپنے ووٹ سے مستقبل کا فیصلہ کریں گے پارٹی سیکیٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں خربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری کے باوجود کرپشن میں کمی آئی ان کا کہنا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بدترین دھاندلی اور جادو ٹونے سے حکومت بنی دھاندلی زدہ حکومت نے ہم پر کرپشن کے بدترین الزامات لگائے کوئی بھی نواز شریف پر کرپشن کے الزامات ثابت نہیں کر سکا بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی ہیں اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے کرپ ہوتا ہے جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے میں نے کرپشن کے خاتمے کے لفظ استعمال احتیاط نہیں کیا اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن انڈیکس میں اضافہ ہوا پی ڈی ایم کی حکومت میں کرپشن انڈیکس ایک سو چالی سے کم ہو کر ایک سو تین تیس پر آ گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں ملک میں کرپشن بڑی ٹرانسپرینسی کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ چور کون ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مناظرے کی بات کرنے والے پہلے کارکردگی کا موازنہ کر لیں اگر لاہور کی صورتحال بھی کراچی جیسی ہوتی تو میں خود بلاول سے کہتا کہ یہاں آ کر الیکشن لڑیں حسن رزا لاہور نیوز